آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا سردی بھی آگیا کافی تو آپ کو ذرا سردی سے بھی متعدد رہنا ٹھیک ہے اور اپنے جیکٹ وغیرہ اور ریکوڈ وغیرہ لازمی ڈال کر رکھیں آج جو ویڈیو کو ٹوپک ہے وہ میرا پیانو فیوز جو پیانو فیوز ہوتا ہے جو نارمل ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے پیانو سوچ میں پیانا بورڈ میں بھار یہ تو آج کل تو زیادہ تر بھی کر استعمال ہو رہے ہیں مگر پھر بھی جو 10 بہئی آٹھ کے ہوتے ہیں بورڈ اس میں لگیا ہوتے ہیں زیادہ تر ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ سوچ لگے ہوتے ہیں اور سکیٹ بغیرہ لگے ہوتے ہیں بورڈ میں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ پیانو یہ سوچ فیوز ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بہت فائدہ ہوتے ہیں آپ کا سرکٹ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کا غلطی سے کسی جگہ پر غلط لگ جائے یہ فوراں بریک ہو جاتا ہے اور آپ کا جو اس سے پیچھے والی جو ہوتی ہے ویرنگ وہ آپ سے آپ کی جلنے سے بچ جاتی ہے چلیں آپ کو میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیسے آپ نے ویرنگ کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اپریٹ کرنے کا چلیں پھر جلدی سے شروع کرتے ہیں gry� کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز کا جو ہمارا اوپر مصدی Iceland یہ ہماری مین چیز ہوتی ہے اس میں دے سکتے ہیں ہمارے دو پوائنٹ لگ جائے ہیں اور یہ ہمارا فیوز جو فکس olduğunu ٹیانو سوچ میں یہاں ایک ہمارا سکریو لگتا ہے اور اس سیڈ بے سکریو لگتا ہے یہ ہمارا فکس ہوتا ہے اس تلو پوائنٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا سرکٹ ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے فیوز کا جو ہماری مین چیز ہوتی ہے اس کو جب ہمارا سرکٹ جل جاتا ہے اسی کو ہم نکال کے اسی کو دوبارہ ہم ٹھیک کر کے لگا دیتا ہے تو ہماری لائٹ آ جاتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں ان دو پوائنٹ میں ہمارے پاس ایک بلکل بریق سی تار ہوتی ہے بلکل بریق سی اس بریق تار کی وجہ سے ہمارا جو سرکٹ ہوتا ہے جب کبھی غلط ہو جائے یا آور لوڈ ہو جائے تو وہ جو وائر ہوتی ہے وہ مطلب ٹوٹ جاتی ہے جا اس میں سپارکنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو دو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو الہدہ گار دیتی ہے تار ہماری کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ تو میں نے ایک وائر کاپر کی ہے یہ تو کافی ہے یہ فورا ایکشن نہیں لے گی جو اس کی فیوز کی جو اپنی تار ملتی ہیں بلکل کو چھوٹی سی بریق سی ملتی ہیں نارمنسی ہو جائے کیونکہ اس کا جو ایکشن کا جو ہوتا ہے ٹائم وہ بلکل کو 0.5 سیکنڈ میں اس کا کام ہوتا ہے جب بھی آپ کا سرکر ہوتا ہے وہاں سے خراب یا آپ کی غلط وائرنگ ہوتی ہے یہ فوراں 0.5 سیکنڈ سے بھی کم جو ہوتا ہے نا اس کا ایکشن یہ اس جو ٹائم سے بھی کم یہ جو تار ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو دونوں پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے الہدہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو پیچھے والی وائرنگ ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے زیادہ نقصان سے یہ اس طرح کچھ ہمارا پوائنٹ لگے ہو ہوتے ہیں اور جب ہم اس کو فکس کرتے ہیں اس فیوز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پوائنٹ کو آپس میں یہ ملا دیتی ہے یہ دو پوائنٹ آپس میں مل چکے ہیں یہ جب اس میں ہم لگائیں گے تو ہمارا لائٹ آ جائے گی اگر یہاں سے جلی ہوئی ہو اگر آپ کا فیوز وہاں سے جہاں آپ کی وائرنگ غلط ہوتی ہے تو فوراں آپ کی یہ جو تو وائر ہوگی یہاں سے بیچ میں سے ٹوٹ جائے گی اور آپ کے یہ جو دونوں پوائنٹ اب وہ الہدہ ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کو کھول کے اس کو نکال کے اس کے پیچے وغیرہ کھول کے اس میں وہ جو فیوز والی تار ہوتی ہے چھوٹی سے بلکو بریق سی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ہیوی لیں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم لے گی ٹرپ ہونے میں ملٹ ہونے میں اتنے تک آپ کو جو بیک والی جو ہوگی اس سے پیچھے جو ویرنگ ہماری وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے جو اس کی بلکو ہلکی سے باہر ہوتی ہے تو وہ آپ استعمال کریں آپ کی تاکہ جلد سے جلد آپ کا جو ایکشن ہے یہ فیوز کرے یہ تو ہوگیا ہمارا اس فیوز کی ویرنگ کا اس کو آپ نے لگا کے آپ نے شروع کر لینا اس سے پیچھے واری ہماری ویرنگ کا آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں ہمارا کوئی نیوٹرل نہیں لگتا اس میں دیکٹ ہمارا فیس گزر رہا ہوتا ہے فیس آپ کا جو مین فیس آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر لگانا ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ اور دوسرے پوائنٹ سے آپ نے آؤٹ کر کے آگے جو بورڈ ہوتا ہے ہمارا جو بھی بورڈ آپ کر رہے ہیں اس کے سارے سرکر تک آپ نے فیس پہنچا دینا ہے جیسے اس بورڈ میں کوئی خرابی ہوگی یہ آپ کا جو فیوز ہوگا مطلب آپ کی پوائنٹ دو علیہ دہ ہو جائیں گے تو آپ کا جو پیچھے والے سرکٹ ہوگا سارا وہ آپ کا بچ جائے گا اس فیوز کا یہ فیدہ ہوتا ہے یہ فیوز تھوڑے سے آج کل اتنے استعمال کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ آج کل بریکر آ چکے ہیں بریکر وہ ایزی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا سوچ ہوتا ہے بریکر میں نے آپ کو بریکر ایک ویڈیو بنا کے بھی ہوتے ہیں پہلے دیو یہ ہے وہ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں پلیلسٹ میں میری جا کے اس کا وہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ دوبارہ جو طرح ہوتی ہے وہ آپ کو لگانے نہیں پڑتی بریکر کے یہ فیدہ ہوتا ہے جب بھی اولوڈ ہوتا ہے جب کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کو joe breaker ہوتا ہے وہ آن پدیشن میں پہلا ہوتا ہے وہ خود بھد آف پدیشن میں ہو جاتا ہے پھر آپ جائیں اس کو دوبارہ جو سوچ ہوتا ہے بریکر کو اس کو دوبارہ نیچے کر لیں آن پر آپ کا دوبارہ سے لائٹ وغیرہ جائے سرکٹ جو شروع ہو جائے گا اسی طرح اس میں تھوڑا سا آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جو میلٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے نیا لگانا پڑتا ہے تو یہ بھی کام بالکل ایک منٹ سے بھی کم کا ہے دوبارہ سے جب اس کو لگا کے تار کو آپ دوبارہ سے اس کے اندر لگا دیں گے آپ کا سرکٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے بھائیوں سے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کومیٹس بھی لازمی کیا کریں یا کوئی بھی چیز ڈیمانڈ پر ہوتی ہے وہ آپ لازمی بتایا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی وہ جو ڈیمانڈ ہوگی آپ کو پورے کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں